ایک ایسا صحابی حضرت امام علی علیہ السلام جس کو معاویہ نے قتل کرا کر اس عظیم صحابی کے جس مبارک کو گدے کی خال میں ڈال کر جلوا دیا وہ صحابی امام کون تھا اور معاویہ نے اسے کیوں قتل کروایا جانتے ہیں اس ویڈیو میں محمد بن عبی بکر حجت الودا کے سال زل عقد کے مہینے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر حج کے دوران مکہ کے راستہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آٹھ کلومیٹر کے فاصلہ پر پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو بکر صدیق تھا جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت اسما بنت امیس تھا حضرت اسما بنت امیس اسلام کی مسلم خواتین میں سے تھی جو پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کے عقد میں تھی لیکن ان کی شہادت کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے شادی کر لی جس کے نتیجہ میں محمد بن ابی بکر متولد ہوئے ابھی آپ کی عمر مبارک دو سال اور چند مہینے تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا ان کی وفات کے بعد حضرت اسما بنت امیس نے حضرت امام علیہ السلام سے شادی کر لی اور یوں محمد بن ابی بکر بھی اپنی ماں کے ہمرا حضرت علی شیرِ قدہ کے گھر آگئے آپ کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم تھی آپ حضرت علی علیہ السلام کے زیرِ سایہ پرورش پانے لگے یوں آپ قریب سے امام علی علیہ السلام کی زندگی اور سیرہ سے آشنا ہوئے اور محبتِ امام علی میں آلہ درجے پر فائز ہوئے امام علی علیہ السلام بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کو سلبِ ابو بکر سے اپنا بیٹا قرار دیتے تھے احادیث میں ملتا ہے کہ اگرچہ آپ اہلِ بیت علیہ السلام میں سے نہیں تھے لیکن آپ اہلِ بیت علیہ السلام کی طرح نجیب اور اپنے خاندان میں سب سے نیک سیرت اور پاکیزہ کردار کے مالک تھے آپ کے متعلق حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر کا مقام و منزلت میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسا پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا آپ نے حضرت امام علی علیہ السلام کی ہم رکاب میں جنگِ جمل اور جنگِ سفین میں حصہ لیا اور کافی دشمنہ نے امام علی علیہ السلام کو واسلِ جہنم کیا امام علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے دور میں آپ کو مصر کا گورنر بنا دیا معاویہ نے چھ ہزار کا لشکر عمرو بن العاز کی سرداری میں محمد سے مقابلہ کے لیے مصر روانہ کر دیا محمد نے امام علی علیہ السلام کو واقعہ کے متعلق اطلاع دی امام علی علیہ السلام نے فوراں حضرت مالکِ اشتر کو محمد کی مدد کے لیے مصر روانہ کر دیا معاویہ کو جب مالکِ اشتر کی روانگی کا پتہ چلا دو ایک زمیدار کے ہاتھوں زہر دلوا دیا ادھر جنابِ مالکِ اشتر شہید ہوئے ادھر عمرو آس نے جنابِ محمد پر حملہ کر دیا آپ نے بہادری سے مقابلہ کیا اور آخر کار گرفتار ہو گئے روایات میں ملتا ہے کہ معاویہ ابنِ ابو سفیان کے حکم سے آپ کو گدے کی خال میں زندہ سی کر جلا دیا گیا خدایہ رحمتِ نازل فرما محمد بن ابی بکر پر اور دشمنانِ اہلِ بیعت کو نست و نابود فرما اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد و اجل فراجہم اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکیں